دوستو نمسکار میں جگنات گوتم دیش رو جانا یوٹیوب منج پر آپ کا سواگت ہے دوستو جو آج کا ہمارا جو مددہ ہے وہ پھر ورن گاندھی کی راجنیتی کے پر ہے دوستو یہ چرچیں کافی دن سے چل رہی ہیں جو رو سے چل پڑتی ہیں کبھی سانت ہو جاتی ہیں اور کبھی لگتا ہے کہ ورن گاندھی اب کانگریس میں سامل ہوئے کانگریس کے راشتیہ دھکش بھی ان کو کانگریس میں سامل کرنے کے لیے ہامی بھڑ دیتے ہیں اور ورن گاندھی کبھی بھی کانگریس میں جانے کی یا سامل ہونے کی باتوں کا کبھی کھنڈن نہیں کرتے ہیں دوستو بڑی عجیب سی ستھی ہے کہ ورن گاندھی اس ٹیمپ کہاں کھڑے ہیں راجنیتی کے روپ سے پچھلے لوکشبہ چنابوں میں یعنی دوہزار چوبیس کے جو لوکشبہ چناب ہوئے بھاجپا ہائی کمان نے ان کا ٹکٹ کٹ دیا ان کی ماں کو سلطانپور سے ٹکٹ تو دیا لیکن وہ چناب ہار گئیں جبکہ وہ نو بار چناب جیتی ہیں لوکشبہ کا ہار گئیں یا ہرا دی گئیں یا ان کو یا ورن گاندھی ارمین کا گاندھی کو کنارے کرنے کا ان سے پیچھا چھڑانے کا یہ طریقہ تھا کہ ان کو ہروا دیا گیا کئی لوگ ایسا بھی مانتے ہیں تو میں ان کا گاندھی ارسٹھ سال سے زیادہ کی عمر کی ہو چکی ہے اب وہ ہاری ہوئی سانسد ہے اگلا جب چناب آئے گا پات سال بعد وہ تہتر چہتر سال کی ہو چکی ہوں گی انہیں بھاجپا ہائی کمان ٹکٹ دے گا نہیں دے گا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی آج کی تاریک میں بھاجپا کے لیے سکریہ روپ سے کوئی کاریہ کرتی دکھائی دے رہے ہیں اب آتے ہیں ورن گاندھی پر ورن گاندھی تو لمبے سمیں سے بھاجپا کی نیتیوں کے موڈی جی کی نیتیوں کے یوگی جی کی نیتیوں کے آلو چک رہے ہیں ویروڈی رہے ہیں اور شارب جنک روپ سے سب کی آلوچنا کرتے رہے ہیں اس لیے بھاجپا ہائی ورن گاندھی کو بھاجپا کا ٹکٹ نہیں ملے گا اور جو سمبھا بھاجپا کا ٹکٹ نہیں ملا وہ سانت رہے ہیں انہوں نے کسی کے لیے پرچار نہیں کیا بھاجپا میں وہ بھاجپا میدواروں کے لیے اتر پردیس میں پرچار کے لیے نہیں گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی عمرہ بھی بہت کم ہیں راجنیتک روپ سے تو آخر ورن گاندھی کا راجنیتک بھوش سے کیا ہے اور کیا واقعی وہ کانگریس میں سامل ہوں گے چونکہ بھاجپا سے تو ایک طریقے سے دونوں ماں بیٹے کا پتہ ساپ ہو چکا ہے یا کر دیا گیا ہے بھاجپا میں ان کے لیے کوئی اب اسپیس بچا نہیں تو جو نئی بات نکل کر آئی ہے اس سے پھر نئے سیرے سے یہ آواز اٹھنے لگی ہے کہ اب موقع آ گیا ہے کانگریس ورن گاندھی کو کانگریس میں سامل کرے گی چونکہ اب انہیں لگ گیا ہے کہ بھاجپا سے ان کا کوئی ناتا لگ بھگ نہیں ہے اور جو بھاجپا والے ویچاروں کی بات کی جاتی تھی ان کے بارے میں اب وہ اس پہ نہیں چل رہے ہیں اس لیے کانگریس ہائی کمان ان کو کانگریس میں سامل کر سکتا ہے نئے سیرے سے اس کی جو اب سکھ بھگا ہٹ ہوئی ہے اس کا کچھ کارن دی ہے جو کانگریس سوطر بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ورن گاندھی نے اپنی بہن پریانکہ گاندھی کے وایناڈ سے چناو لڑنے پر ان کی جیت کے لیے سوکامنائیں دی ہیں چلیے سوکامنائیں دینا تو ایک الگ بات ہے لیکن سوطر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سوکامنائیں سوکار کرنے کے بعد پریانکہ گاندھی نے اپنے بھائی ورن گاندھی کو اپنے چناب پرچار کے لیے آمنترن دیا ہے کہ وہ واہناڈ آئیں اور ان کے لیے چناب پرچار کریں تو اس سب کے کیا مہار میں ہے دوشتو اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ اکیلے ہم نہیں دیش کے بڑے بڑے پترکار شوطروں کے حساب سے بھی حالات کے حساب سے بھی جس طریقے سے ورن گاندھی اور راہل گاندھی کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں پریانکہ گاندھی اور ورن گاندھی کا بھائی وہن کا جو پیار ہے آپ سے سممند ہیں اس کے بارے میں سمجھانتے ہیں کہ پریانکہ گاندھی اپنے بھائی کو بہت پیار کرتی ہیں ورن گاندھی بھی اپنی بہن کا بہت سممان کرتے ہیں دونوں میں وارتالاب بھی ہوتا ہے تو جب کہیں سے کہیں چنگاری لگتی ہے تو دھوہ تب ہی اٹھتا ہے تو جب کانگریس کے راشتی ادھیاک سے ہی لوگ شبہ چناؤں سے پہلے ورن گاندھی کے کانگریس میں سامی ہونے کے لیے ہامی بھڑ چکے ہیں اور اب جو نئے سرے سے پہنکہ گاندھی نے ان کو اپنے چناؤ پرچار کے لیے بھولایا ہے اور ورن گاندھی نے اپنی بہن کی جیت کے لیے سبکامنائے بھیجی ہیں تو دوستو کانگریس کے بڑے سوطر کہہ رہے ہیں کہ پچھلی باتوں کو چھوڑیے ورن گاندھی کے کانگریس میں جانے کا اب سمیہ آیا ہے جب کانگریس آئی کمان کو یہ لگ گیا ہے کہ ورن گاندھی کا بھاجپا میں کوئی بھوششے نہیں ہے اور نہ وہ بھاجپا کے لیے کام کر رہے ہیں اس لیے ورن گاندھی اب کانگریس کے لیے بہت بہت مہتپون سابط ہو سکتے ہیں اتر پردیس کی راجنیتی میں کانگریس کے لیے ترپ کا پتہ سابط ہو سکتے ہیں اور اتر پردیس میں کانگریس کو اونچائیوں پہ پہنچانے کے لیے کانگریس کا بیس بڑھانے کے لیے بھارت کی راجنیتی کے گڑھ اتر پردیس میں کانگریس کو مجبوت کرنے کے لیے ورن گاندھی سکشم ہے یہ کانگریس کے نیتا مانتے ہیں اتر پردیس کانگریس کے نیتا بھی مانتے ہیں اور کانگریس کے راشتی یہ ادھیکش بھی کھڑگے جی ملکار جن کھڑگے جی بھی یہ مانتے ہیں کہ یدی ورن گاندھی چاہیں تو کانگریس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور کھڑگے جی کا یہ ماننا ہے کہ یدی ورن گاندھی کانگریس میں آتے ہیں سامل ہوتے ہیں تو ان کا سممان کیا جائے گا اور اتر پردیس میں کانگریس کانگریس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کانگریس کے لیے بڑا کام کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ورن گاندھی کے بارے میں جو نئے سیری سے چرچائیں چلی ہیں آخر کوئی نہ کوئی تو بات ہے شاید راہل گاندھی ورن گاندھی کے دہریے کو دیکھ رہے تھے اور جو وہ دیکھنا چاہتے تھے کانگریس میں سامل کرنے سے پہلے شاید ورن گاندھی اس کشوٹی پہ کھرے اتر چکے ہیں اور اب سمبھاونا یہ ہے کہ جو وائنائیڈ کے جو چناب ہو رہا ہے جہاں سے پریمکہ گاندھی کھڑی ہے وہاں سے ورن گاندھی کے کانگریس میں سامل ہونے کے لیے جمین تیار ہو رہی ہے اور دوستو دیکھتے ہیں ہم اس بات کو repeat کرنا چاہتے ہیں کہ ورن گاندھی کے کانگریس میں سامل ہونے کی چرچیں نرادھار نہیں ہیں یدی نرادھار ہوتی تو ورن گاندھی ترنت اس کا خندن کرتے کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں میرے کانگریس میں سامل ہونے کی یہ نرادھار ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے لیکن آج تک انہوں نے کبھی بھی کانگریس میں جانے کی چرچوں کا خندن نہیں کیا اور جب راشتی ادھکش نے ان کو کانگریس میں آنے کا نیوتہ دے دیا ہے تو دوستو اب مجھے لگتا ہے کہ ورن گاندھی کے لیے جو جمین تیار کی گئی ہے اور وائینارڈ چنابوں کے بعد جو وائینارڈ میں چناب اپ چناب ہو رہے ہیں جو سیٹ راول گاندھی کے وہاں سے استیپہ دینے کے کارن کھالی ہوئی ہے چونکہ وہ دو جگہ سے جیتے تھے رائیوریل سے بھی اور وائینارڈ سے بھی تو پریہ کا گاندھی جیسا کی امید ہے سنبھاونا ریکٹ کی جا رہی ہے کہ وہ وائینارڈ سیٹ پر مطلب چناب جیت جائیں گی ایسی سنبھاونا ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ورن گاندھی ان کے چناب پر چار میں جائیں لیکن جو کانگریس سوطر ہمیں بتا رہے ہیں کہ وائینارڈ چناب کے بعد نئے سیرے سے ورن گاندھی کو کانگریس میں سامل کرنے کی پرکریہ شروع ہو جائے گی اور جلد ہی ورن گاندھی کانگریس پارٹی کا حصہ ہوں گے تو دوستو یہ تھا ہمیں راج کا مدہ دیکھتے رہی ہے دیش روزانہ ملتے ہیں کل پھر کسی نئے مدے پر نئے اپیسوڈ میں جائے ہند جائے بھارت جائے سویدان ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کیلئے دیکھتے رہیے دیش روزانہ کا یوٹیوب چانل سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی دیش روزانہ کی خبریں سب سے پہلے دیکھنے کیلئے پریس کیجئے بیل آئیکن